اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیٹ ورکنگ کے سبجیکٹ میں آج ہم سرور پڑھیں گے write brief note on server client model تو سرور کے موڈلز ہیں مختلف ابھی ہم جو ہے وہ client model جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں in client server model one or more computers work as servers and other computers work as clients یہاں پہ ایک سوپر پار کمپیوٹر ہوگا جو سرور کے طور پہ کام کرے گا اور باقی کمپیوٹرز جو ہیں وہ کیا کہیں رہیں گے وہ client کے طور پہ کام کریں گے the server computers control the whole network سرور کمپیوٹر کیونکہ بہت پارفل کمپیوٹر ہوتا ہے تو یہ نیٹ ورک میں موجود تمام کمپیوٹرز کو جو ہے وہ control کرتا ہے manage کرتا ہے it is used to store data and program to be shared among different computers in the network یہ کیا کرتا ہے یہ data جو ہے اس کو store بھی کرتا ہے اور جو software use کیا جا رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک میں ان کو جو ہے وہ شیئر بھی کرواتا ہے نیٹ ورک میں موجود تمام کمپیوٹرز پہ ٹھیک ہے جی یعنی اس طرح سے ایک بچت کا پہلو بھی ہے کہ ایک ہی software جو ہے وہ تمام کمپیوٹرز پہ شیئر ہو جاتا ہے ہمیں installation جو ہے وہ ہر کمپیوٹر پہ علاق سے نہیں کرنی پڑتی downloading جو ہے وہ software کی نہیں کرنی پڑتی ہر کمپیوٹر پہ علاق سے it میں also share a printer attached with it ایک ہی printer جو ہے وہ ان سارے کمپیوٹرز کے ساتھ جو ہے وہ connect کر دیا جاتا ہے اور server جو ہے ہر کمپیوٹر کی print command جو ہے وہ printer تک پہنچاتا ہے اور اس کو fulfill ہو جانے کے بعد جس کمپیوٹر سے جو print کی command گئی ہوئی ہوتی ہے اسی کمپیوٹر کے address پہ ok کا جو ہے وہ message جو ہے وہ show کرواتا ہے کہ آپ کی print command جو ہے وہ complete ہو چکی ہے اچھا جی اس کے بعد ہے server is more powerful computer than other computers in the network network میں یہ سب سے زیادہ طاقتور computer ہوتا ہے performance کے حوالے سے it performs most of the processing in this network model اس model میں جو ہے network model جو ہے اس کے اندر جو ہے processing کا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ کون انجام دے رہا ہے وہ server انجام دے رہا ہے the client computer request a service from the server computer جو client computer ہوتا ہے وہ server computer کو کوئی بھی request جو ہے وہ send کرتا ہے کہ یہ خدمات یا یہ service جو ہے وہ مجھے محیعہ کی جائے the server computer provide the requested service for the client computer اور server کا یہ کام ہے کہ جو request بھیجی گئی ہے اس کو fulfill fulfill جو ہے وہ کرواتا ہے تو یہاں آپ کو picture میں تھوڑی سے اس کی جو ہے وہ وضاحت بھی جو ہے وہ میں نے کی ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس پکچر کو گھوڑ سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ client جو ہے وہ service جو ہے service request جو ہے وہ server کو بھیج رہا ہے اور server اس کو fill fulfill کرنے کی جو ہے وہ خدمات انجام دے رہا ہے اور وہ اس کو reply آگے سے دے رہا ہے ٹھیک ہے جی وہ services محیعہ کر رہا ہے آگے ہے mention some advantages of client server model some important advantages of client server model are it use less powerful computer as clients because most of the processing is done by server کیونکہ یہاں پر processing کا زیادہ تر عمل جو ہے server کر رہا ہے اس model میں تو آپ کو ایک server اچھا چاہیے ٹھیک ہے جی جو expensive ہو جو بہتر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو پارفل ہو لیکن جو clients ہیں وہ کم پارفل بھی چلیں گے کیونکہ انہوں نے processing کا کام جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے زیادہ تر processing کا load جو ہے وہ server کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہمیں جو ہے ہم جو ہے چیپ یہاں پہ client جو ہے وہ client computer جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچت جو ہے وہ ہو سکتی ہے آگے ریکھیں it is also provide faster response to the clients کیونکہ server نے processing زیادہ خود کرنی ہے اس لیے یہ جو ہے وہ client computer کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ اس کی رسطہ ہے اس کی services جو request ہے اس کو reply جو ہے وہ بہت جلدی کر دیتا ہے اور اس کی processing کابل بھی جو ہے وہ تیز ہوتا ہے آگے it reduce the volume of data traffic on the network اب network میں جو data exchange کیا جا رہا ہے ایک computer سے دوسرے پہ دوسرے کا تیسرے پہ تیسرے کا چوتھے پہ اس طرح سے جو ایک network چل رہا ہوتا ہے اس پہ جو data traffic ہے اس کو جو ہے یہ control کرتا ہے maintain کرتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھئے آگے mention some disadvantages of client server model there are some disadvantages of client server model اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں یعنی disadvantage بھی ہیں نقصانات تو نہیں کہا جائے سکے گا لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہی چیز پہ ایک خلچ آتا ہے تو اس کے حساب سے اور performance کے حساب سے کچھ disadvantages بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں the operations stop all over the network when server goes down جب آپ کے server پہ جو ہے وہ load زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے جی processing کا جو ہے وہ کام بڑھ جاتا ہے تو sometimes server جو ہے وہ response slow کرنا شروع کر دیتا ہے server جب goes down ہوتا ہے یا بند ہو جاتا ہے یا کسی بھی technical خرابی کی وجہ سے اس میں اگر کوئی fault آتا ہے server میں تو کیا ہوتا ہے باقی سارے network میں جو computers ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں وہ کوئی operation کر نہیں پاتے ٹھیک ہے جی کیونکہ processing تو ساری server نے کرنی ہے اگر وہی جو ہے وہ down ہو گیا ہے تو پھر آپ کے computers سے جو commands جا رہی ہیں وہ process نہیں ہو پائیں گی اس وجہ سے سارا system جو ہے وہ collapse کر جاتا ہے جس کی وجہ سے کام جو ہے وہ رک جاتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی اس پہ ہم اس میں ہم processing جو ہے وہ اس کے لیے depend کر رہے ہیں زیادہ server پہ اور جب processing نہیں ہوگی تو ہم یہ result کیا show کروائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ایک کسی ایک computer پہ جو powerful ہے اس پہ بروسہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس پہ بروسہ کریں گے sometime اگر وہ goes down جاتا ہے تو سارا system جو ہے وہ رک جائے گا اچھا جی it is expensive model یہ model جو ہے وہ expensive ہوتا ہے client server model کیونکہ server computers are costly کیونکہ server computers ہمیں powerful چاہیے ہوتے ہیں best performance والے چاہیے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ computers پہ مہنگے ملتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں مہنگے computer کی ضرورت پڑتی ہے as a server تو اس لیے جو ہے یہ ہمیں model جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے ایک سائیڈ پہ تو یہ ہمیں client computer جو ہے وہ چیپ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے ہماری بچت ہو رہی ہے لیکن دوسری سائیڈ پہ جو server computer ہے جو powerful computer ہے جس نے زیادہ جو ہے وہ processing کرنی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کوسٹری چاہیے وہ مہنگا چاہیے کیونکہ جتنا powerful computer ہوگا جتنے اس کے features اور services اور performance جو ہے وہ best ہوگی اتنی زیادہ قیمت بھی جو ہے اس کی وہ زیادہ ہوگی اس لیے یہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے server computer تو اس طرح سے یہ model جو ہے اس کے اپنے advantages بھی جو ہیں وہ دیکھیں اور disadvantages بھی جو ہیں وہ دیکھیں تو ہر جو client user ہے یا network جو company جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی requirement کے حساب سے جو ہے وہ model کا انتخاب کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ requirement کے حساب سے یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کی جو کوسٹ آئے گی کیا وہ company afford کر پائے گی کیا وہ افورڈیبل ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ساری چیزیں دیکھ کے چلنا پڑتی ہیں آپ کی کام کی کیا requirement ہے اور آپ کے جو ہے وہ expenses جو ہیں وہ آپ کتنے افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم model جو ہے وہ select کر پاتے ہیں اپنے کام کے لئے تو یہ تھا server client model انشاءاللہ کل اگلے model کے ساتھ جو ہے اگلی ویڈیو میں آؤں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ